بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹیڈی کرنے جارے اسائیمنٹ نمبر 12.1 دین ٹیسٹ میرر اس سے پہلے ہم نے کوپی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اگزامپل نمبر 12.1 اور اگزامپل نمبر 12.2 آج ہم ڈسکس کرنے جارے اسائیمنٹ نمبر 12.1 ٹھیکے تو اسائیمنٹ نمبر 12.1 پیج نمبر 66 پیج 66 اسائیمنٹ نمبر 12.1 دین ٹیسٹ یوزی ایک انکیو میرر ویڈ پوکر لینڈ 2.0 سنتیمیتر تو اگزامن سم تیت ایف دوٹ اگزامنیشن ایس 1.1 سنتیمیتر ہائی ان میرر اس پیس 8.0.9 سنتیمیتر کارکولیٹ دیسٹنس آف ایمیچ پانٹ دی ہائیٹ آف دی ایمیچ اینڈ میگنیفیکیشن ہمارے ساتھ کیا کہا جا رہا ہے اگزامن اسائیمنٹ دیا گیا ہے کہ دین ٹیسٹ جو کنکیو میرے روز کر رہا ہے اس کے لئے جو پوکر لینڈ ہے وہ پوکر لینڈ ہے 2.0 سنتیمیتر وہ پوکر لینڈ کسیز کے برابر ہے وہ پوکر لینڈ برابر ہے 2.0 سنتیمیتر کے ٹھیک ہے اگر ہم اس ٹیت کو ایگزامن کریں ٹھیک ہے اس ٹیت کو ہم ایگزامن کریں تو اس کا جو ہائٹ آتا ہے ہمارے ساتھ وہ ہے 1.1 سنتیمیتر ہائٹ کتنا بنتا ہے یعنی ٹیت کا جو ہائٹ ہے وہ کتنا بنتا ہے وہ بنتا ہے 1.1 سنتیمیتر انڈ میرر اس پلیس ایڈ 0.9 سنتیمیتر اور میرر کو ہم نے رکھا ہوا ہے اس دانت اور میرر کی درمیان جو دیسٹنس ہے وہ ہے 0.9 سنتیمیتر وہ کتنا ہے وہ ہے 0.9 سنتیمیتر کلکولیٹ دیسٹنس آب ایمیج پانٹ انڈ ہائٹ آب دی ایمیج انڈ مگنیفیکیشن کلکولیٹ ہم نے کس چیز کو کلکولیٹ کرنا ہے دیسٹنس آب دی ایمیج پانٹ ایمیج کتنے دیسٹنس پر بن رہا ہے یعنی کتنی دوری پر ایمیج ہمارے ساتھ بن رہا ہے the height of the image اب جو ایمیج بن گیا اس ایمیج کا height کیا ہوگا ٹھیک ہے ایمیج height ہم نے پائنٹ کرنا ہے and last میں ہم پھر کس چیز کو پائنٹ کرنا ہے ہم نے پائنٹ کرنا ہے magnification کو ٹھیک ہے کہ ایمیج اور object کا height ہے وہ same ہے یا same نہیں ہے object greater ہے image greater ہے وہ ہم نے پائنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا تو ہمارے ساتھ given data میں تین چیز given ہے ٹھیک ہے ایک poker length given ہے ٹھیک ہے دوسرا ہمارے ساتھ جو given ہے height of object given ہے ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہے mirror distance یعنی teeth اور دان اور mirror کے دل میان جو distance ہے وہ ہے 0.9 سنتی میٹر تین چیز دیئے گئے ہیں اور تین چیزوں کو ہم نے پائنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے calculate distance of image point and height of image and magnification image کہا پر بنتا ہے height of image ہم نے point کرنا ہے اور magnification کو ہم نے point کرنا ہے ٹھیک ہے تو given data میں ہم کس طرح لکھ سکتے ہے given data data heading دیجئے ٹھیک ہے focal length focal length کو ہم represent کرتے ہے small app سے ٹھیک ہے یہاں پر focal length given ہے statement میں focal length given 2.0 cm statement میں focal length دیا گیا ہے 2.0 cm teeth height جو ہمارے ساتھ ہے object height کو ہم represent کرتے ہیں تو teeth کا height ہے وہ ہے 1.1 cm یہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے given ہے teeth کا height ہے وہ بھی ہمارے ساتھ given ہے statement ہے 1.1 cm ٹھیک ہے اب third number ہمارے ساتھ ہے teeth distance یعنی object اور mirror کے درمیان distance کے تنہے ہے اب یہاں پر object کیا ہے یہاں پر object teeth ہے یہاں پر object کیا چیز ہے یہاں پر object teeth ہے اور teeth اور mirror کے درمیان جو distance ہے وہ ہے 0.9 cm یہ بھی ہمارے ساتھ given ہے ٹھیک ہے 3 چیز given ہے جو کہ 2 cm ہے height height of teeth given ہے یعنی teeth جس کو ہم اچ ناٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہے وہ ہے 1.1 cm اور teeth distance جو ہے جس کو ہم دی ناٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہے وہ 0.9 cm یاد رکھئے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ object distance کو object height کو ہم represent کرتے ہے دی ناٹ سے object distance کو ہم represent کرتے ہے دی ناٹ سے اور object height کو ہم represent کرتے ہے اچ ناٹ سے image distance کو ہم represent کرتے ہیں دی آئی سے object کے height سوری image کے height کو ہم represent کرتے ہے ہم نے کس چیز کو calculate کرنا ہے calculate یعنی required کیا ہے دوسرا heading دی جئے required required میں کیا ہے image distance 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 of image palm یہ بھی statement میں دیا گیا ہے کس چیز کو distance of image palm di کو calculate کریں height of image palm image کی height کو point کریں ٹھیک ہے ہ جس کو ہم h c represent image distance کو di c represent کرتے ٹھیک ہے اور last میں ہم find کرنا ہے کس چیز کو magnification کو ہم find کرنا ہے ٹھیک magnification کو ہم find کرنا ہے last میں سب سے پہلے ہم find کرنا ہے image distance کو find کرنا ہے یعنی یہ image بن رہا ہے یہ کتنا دور کنٹی میٹر اب یہاں پر جو image ہائٹ بن رہے وہ ایکچوالی یہاں پر اس object کے برابر ہے یعنی اس سے greater ہے یا اس سے لیس ہے ہم نے find کرنا ہے last میں ہم نے magnification کو find کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر next heading دیجی solution ٹھیک ہے solution کے بعد دیجی پرمولہ پلس solution یا solution پلس پرمولہ تو concave mirror کی لیے ہمارے ساتھ پرمولہ use ہوتا ہے ٹھیک کہ وہ پرمولہ ہے one over f is equal to one over d not plus one over d i using concave mirror پرمولہ جو کہ وہ ہمارے ساتھ ہے one over f is equal to one over d not plus object distance ہے اور d i image distance ہے ٹھیک ہے ہم نے کس چیز کو point کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے point کرنا ہے d i کو جو image distance ہے ٹھیک ہے تو d i کو ہم نے point کرنا ہے تو ہم کیا کر لیتے سب ٹریکٹ both side by one over d not اس d not کو دونوں side پہ subtract کریں تو یہ equation ہم ایسا بن جائے گا one over d i one over d i x side پر رہ جائے گا اور one over d not دوسرے side پر چلا جائے گا یعنی equation بن جائے one over d i is equal to one divide by f minus one divide by d not یہ minus کیوں یہاں simple value put کی ٹھیک ہے یعنی اس پارمولے میں value put کی جب ہم value put کر لیتے ہے تو ہمارے ساتھ value کیا ہے یعنی one over d i d i کو ہم نے point کرنا ہے is equal to one divide by f one divide by f اب f کا value ہے وہ ہے two سنٹی میٹر given ڈیٹا لیند given ہے وہ ہے two سنٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم put کر لیتے ہیں یہاں پر ہم put کر لیتے ہے one اپنے جگہ پر ہم نہیں لکھ لیا کیونکہ اس ایکویشن میں ہے یعنی mirror پارمولے میں one divide by اب یہاں پر f ہے ٹھیک ہے تو f کی جگہ پر ہم نے two لگ لیا two سنٹی میٹر لکھ لیا اب two سنٹی میٹر ہم نے کیوں لکھ لیا اسی وجہ سے لکھ لکھ کیونکہ focal length two سنٹی میٹر کے برابر ہے اب یہاں پر کیا ہے یہاں پر minus ہے تو minus اپنے جگہ پر ہم نے لکھ لیا پر minus کے بعد one ہے divide by dna ہے تو dna کا جو value ہے یعنی distance of the object تو object اور mirror کا distance ہے وہ ہے 0.9 سنٹی میٹر تو sample یہاں پر 0.9 سنٹی میٹر value پوٹ کیجئے تو one divide by 0.9 سنٹی میٹر اب ہم کیا کر لیتے ہیں ہم یہاں پر lcm لیے ہم ان دونوں کا lcm لیتے تو اس کا جو lcm ہے وہ ہے یعنی 2 سنٹی میٹر اور 0.5 سنٹی میٹر ان دونوں کا جب ہم lcm لے لیتے ہے تو lcm ہے 1.8 سنٹی میٹر وہ lcm کیا ہے 1.8 سنٹی میٹر ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے lcm 0.9 سنٹی میٹر ملٹی پلائے کریں تھب اس سے 1.8 آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اوپر بھی 0.9 سنٹی میٹر ڈیوائیڈ بائی نیچے بھی 0.9 سنٹی میٹر 2 ملٹی پلائے بائی 0.9 تو اس سے 1.8 آتا ہے تو یہاں پر اوپر بھی 0.9 لکھ لیتے تو یہاں پر ہمارے ساتھ کیا آتا ہے 0.9 اب یہاں پر 0.9 کے ساتھ جب ہم 2 ملٹی پلائے کر لیتے ہے ٹھیک تو ہمارے ساتھ 1.8 بنتا ہے ٹھیک ہے تو 2 ڈیوائیڈ بھی کرے اور ملٹی پلائے بھی کرے تو 2 اوپر بھی لکھ لیں 2 کو ملٹی پلائے کرتے ہے 0.9 کے ساتھ 2 کو جب ہم 0.9 کے ساتھ ملٹی پلائے کر لیتے تو اس سے بنتا ہے 1.8 سنتی میرے تو یہ 1.8 اس ہم بن گیا اب یہ 1.8 کو یہاں پر بھی یہاں اس چیز سے بھی اس 2 سے 1.8 کو بنانا ہے اور 0.9 کو بھی 1.8 بنانا ہے تو یہاں پر اس 2 کے ساتھ ہم کیا ملٹی پلائے کرے یہ 1.8 بن جائے تو اس کے ساتھ ہم ملٹی پلائے کرتے ہے 0.9 تو یہاں پر 0.9 نہیں ہے اوپر بھی نہیں تو ہم ملٹی پلائے بھی کرتے ہیں اور ڈیوائیڈ بھی کرتے تا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کینسل بھی ہو جائے اور ہمارا کام بھی ہو جائے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کینسل بھی ہو سکتا ہے اور ہمارا کام بھی ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے 0.9 جب 1 کے ساتھ ملٹی ہو جائے تو یہاں پر 0.9 بن گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر 0.9 ملٹی پلائے بائی 2 ہم کر لیتے ہے ٹھیک ہے تو 0.9 ملٹی پلائے بائی 2 جب ہم کر لی تو اس سے 1.8 بنتا ہے لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور پلائے گا کیونکہ یہاں پر ہم 2 کو ملٹی پلائے بھی کرتے اور کو ہم ڈیوائیڈ بھی کرتے تاکہ یہ دون ایک دوسرے کے ساتھ کینسل بھی ہو سکتے ہے اور ہمارا کام بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو 0.9 یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر 2 بن جائے گا 0.9 2 ڈیوائیڈ بائ 1 8 ٹھیک ہے تو جب ہم 0.9 2 کر لیتے اور ڈیوائیڈ بائ 1 2 کر لے ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم کلپولیٹ کر لے تو ہمارے ساتھ بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ بنتا ہے 0.9 2 سے 1 1 1 1.1 بنتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں لے تا ہو is equal to 1 divide by 1 divide by d d i 1 divide by d i is equal to is equal to 1 point 1 divide by 1 point تو یہاں پر دیکھ لیجی کہ 0.9 minus 2 جب ہم کر لیتے تو یہاں پر کون سی والا point greater ہے 0.9 greater ہے یا 2 تو یہاں پر 2 greater ہے اور 2 کے ساتھ کون سا نشان ہے کون سا سائن ہے وہ ہے minus 2 یہاں پر ہم کیا لگائیں گے یہاں پر ہم لگائیں گے negative سائن ٹھیک ہے تو minus 1.1 divide by 1.8 minus 1.1 divide by 1.8 اب ہم نے point کرنا ہے صرف اور صرف d i کو ہم نے point نہیں کرنا 1 over d i کو ہم نے صرف اور صرف point کرنا ہے d i کو ٹھیک is equal to d i is equal to is equal to is equal to 1.8 minus 1.8 minus کیوں 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 یہاں پر ہمارے ساتھ minus ہے ٹھیک ہے minus 1.8 divide by 1.1 1.1 ٹھیک ہے جب ہم d i minus 1.8 divide by 1.1 کر لیں تو ہمارے ساتھ بن جاتا ہے answer بن جاتا ہے d i is equal to minus 1.64 centimeter minus 1.64 centimeter یہاں پر کیا بن جاتا ہے جب ہم 1.8 divide by 1.1 کر لیتے تو image جو distance ہے یعنی image کتنے دور پر بن رہے image بن رہے d i ہے وہ ہے ہمارے ساتھ 1.64 centimeter 1.64 centimeter اب یہاں پر ایک اور point ہے کہ یہاں پر negative sign ہے تو negative sign ہمیں کیا show کرتا ہے here the image is inverted کہ یہاں پر image جو بن رہے وہ image کیا ہے وہ invert image ہے ٹھیک ہے یہاں پر image بن رہے وہ کیا ہے invert image بن رہے ٹھیک ہے next ہے point b from image height ٹھیک ہے image height image height کو ہم نے پائن کر نیت ہے تو ہم نے magnification کو define کیا تھا hi divide by it not the ratio between height of the image divide by height of the object ی اس کو ہم اس طرح بھی define کر سکتے ہے height distance of the image divide by distance of the object لیکن یہاں پر ہم نے minus sign لگانا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے لکھ لکھ لیا اس equation کو ہم نے کیا کیا arrange کی ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کس چیز کو point کر نا ہے ہم نے hi کو point کر ریکوائیڈ میں کیا تا height of image کو ہم نے point کر نا تھا ٹھیک تو multiply both side by h not multiply both side by h not کو both side پر multiply کر تو یہ ہتم ہو جائے گا اور یہ ہم پر دوسرے side پر shift ہو جائے گا hi is equal to minus di divide by d not multiply by h not ٹھیک تو یہ equation بن گیا simple value ہمارے ساتھ given ہے اس equation میں simple value put کیجئے value put کیجئے value یہاں پر اس equation میں value put کر لیتے hi is equal to minus اپنے جگہ پر di value ہے minus 1.64 or d not value 0.9 cm is k ساتھ بھی cm ہے اس کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ cancel ہو جائے گا h not کیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے given is not 1.1 cm ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم h not کی value put کر لیتے 1.1 cm تو hi is equal to یہاں پر یہ minus اور minus اور minus ایک دوسرے کے v 1.1 cm کر لیتے تو height of the image بنتا ہے 2 cm تو یہ بن گیا ہمارے ساتھ height of the image no magnification اب ہم نے magnification کو پائنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے magnification کے جگہ پر d i کا value ہے وہ ہم نے point کیا minus 1.64 ہے divide by 0.9 divide by 0.9 d not کیا ہے object distance ہے ٹھیک ہے وہ 0.9 یہ minus اور minus پھر بن جائے گا یہ plus بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہمارے ساتھ 1.64 divide by 0.9 جب ہم 1.64 divide by 0.9 کر لیتے تو ہمارے ساتھ آتا ہے 1.8 ٹھیک ہے magnification ہے is no unit ٹھیک ہے یہ بن گیا magnification ٹھیک ہے the required image distance is minus 1.64 the image is inverted height is 2 centimeter and magnification is 1.8 centimeter ہم نے height of the mhp point کیا ٹھیک ہے ہم نے height distance image بھی point کیا اور magnification کو بھی ہم نے point کیا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے ساتھ assignment number 12.1 ٹھیک ہے kindly جس point میں بھی مسئلہ ہو please comment کیجئے Thank you so much ڹھیک 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 ڹھیک